السلام علیکم دوستو میرا نام عادل تنمیر ہے اور آپ مجھے سن رہے ہیں یوٹیوب چینل جمبو ٹیپس پہ فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی بیوگرافی کی شاہ فہد بن عبدالعزیز سعودی عرب کے پانچویں بادشاہ تھے اور انہوں نے 23 برس تک سعودی عرب پہ حکومت کی شاہ عبدالعزیز آل سعود کے 45 بیٹوں میں ان کا شمار ان چھے بیٹوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سعودی عرب پر بادشاہی کی شاہ سعود شاہ فیصل اور شاہ خالد کے بعد وہ چوتھے بھائی تھے جنہوں نے سعودی عرب کی حکمرانی سنبھالی ان کا دور حکومت 1982 سے لے کر 2005 تک کہے 13 جون 1982 کو اپنے بھائی خالد بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد شاہی تخت کو سنبھالا سعودی عرب کے بنیادی قوانین بنانے کا سہرہ بھی شاہ فہد بن عبدالعزیز کے سر ہے انہوں نے 1992 میں سعودی عرب کے بنیادی حقوق فراہم کیے اور اب شاہ فہد کی زندگی پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شاہ فہد بن عبدالعزیز کی ابتدائی زندگی کے مطلب شاہ فہد بن عبدالعزیز 1921 میں ریاض میں پیدا ہوئے وہ شاہ عبدالعزیز کے آٹھ میں بیچے تھے ان کی ماں کا نام حسا بنت احمد صدیری تھا وہ شاہ عبدالعزیز کی محبوب ترین بیوی تھی یہی وجہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز ان کو طلاق دینے کے بعد ان کی جدائی برداشت نہ کر سکے اور ان سے دوبارہ نکاح کیا جو مرتے دم تک قائم رہا آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ حسا بنت احمد صدیری سعودی عرب کے مجودہ بادشاہ سلمان کی والدہ بھی ہیں اور یوں شاہ فہد اور شاہ سلمان دونوں سگے بھائی ہیں اب بات کرتے ہیں شاہ فہد کی سیاسی زندگی کے بارے میں وہ اپنی ماں کی خواہش پر شاہی ایڈوائزری کمیٹی کے منبر بنائے گئے 1945 میں انہوں نے اپنے بھائی شاہ فیصل جو اس وقت کے سعودی وزیر خارجہ تھے ان کی قیادت میں سان فرانسسکو کا دورہ کی 1953 میں ملکہ برطانیہ کی تخت مشینی کی تقریب میں انہوں نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کی قیادت کی 1953 میں سعودی عرب میں وزارت تعلیم قائم ہوئی اور 23 دسمبر 1953 کو شاہ فہد بن عبدالعزیز کو وزارت تعلیم دے دی گئی اور اس طرح وہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے 1962 میں شاہ فہد بن عبدالعزیز کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا اور یوں ان کے کندھوں پر ایک خاری ذمہ داری ڈال دی گئی 1965 میں مصر میں ہونے والی عرب لیڈرز کانفرنس میں انہوں نے سعودی عرب کے وفد کی نمائندگی کی 1967 میں سعودی عرب میں پہلی دفعہ سیکنڈ ڈیپٹی پرائم نیسٹر کا عہدہ وجود میں آیا اور اس پر سب سے پہلے شاہ فہد کو نامزد کیا گیا اور یوں شاہ فہد ملک کے پہلے سیکنڈ ڈیپٹی پرائم نیسٹر بھی ہیں 1975 میں شاہ فیصل کی شہادت کے بعد وہ ڈیپٹی پرائم نیسٹر کے عہدے پر آ گئے 1975 میں اپنے بڑے بھائیوں کے ہونے کے باوجود انہیں ان پر ترجیح دے کر ولی عہد بنا دیا گیا ناظرین آپ یہ ویڈیو یوٹیوب چینل جمبو ٹپس پر دیکھ رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں شاہ فہد کی تقنشینی کی 13 جون 1982 کو شاہ خالد بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود سعودی عرب کے پانچ میں بادشاہ بن گئے تہم ان کے زندگی کا متحرک دور ان کی بادشاہت کا نہیں بلکہ ان کے ولی عہد کا دور تھا 1986 سے پہلے سعودی عرب کے بادشاہ کے اعزاز کے لیے ہز میجسٹری لکھا جاتا اور بولا جاتا تھا لیکن شاہ فہد نے اس سیکولر پہشان کو تبدیل کر کے اسلامی پہشان اپنانے کو ترجیح دی اور پرانا ٹائٹل ختم کر کے کسٹوڈین آف ٹو ہالی موسک یعنی خادم الحرمین شریفین کا لقب حاصل کیا شاہ فہد سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ہیں جن کو خادم الحرمین شریفین کہا جانے لگا اگر بات کریں شاہ فہد کے خارجی امور اور پولیسیز کی تو شاہ فہد کھل کر فلسطین کی حمایت کرتے تھے شاہ فہد اسرائیل کو ایک غیر قانونی ریاست تسلیم کرتے تھے تہم ان کے دور حکومت میں ان کے امریکہ سے تعلقات بھی کافی گہرے اور بڑے ہوئے تھے 1990 میں عراق کوئی جنگ میں جب انہوں نے اپنی زمین امریکی فوجیوں کو دینے کا اعلان کیا تو شاہ فہد کو اس پر بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا خود ان کے اپنے بھائی بھی اس عمل کے مخالف تھے اور یوں شاہ فہد کو اپنی یہ پولیسی ترک کرنا پڑی شاہ فہد نے سعودی طرح حکومت کے اصولوں میں کافی تبدیلیاں کی 1992 سے پہلے سعودی عرب میں بادشاہ بننے کے لیے سینئر فرد کو ترجیح دی جاتی تھی لیکن شاہ فہد نے اس میں ایسی تبدیلیاں کی جن میں سینئر کی بجائے سوٹیبل اور اہل فرد کو ترجیح دی جانے لگی اور یہی وجہ ہے کہ آج عبدالعزیز آل سعود کا پوتا محمد بن سلمان سعودی عرب کا ولی اہد شاہ فہد کو سگرٹ موشی کی بہت زیادہ عادت تھی یہی وجہ ہے کہ اکثر ان کی صحت خراب رہتی تھی 39 نومبر 1995 کو صحت مزید بگڑی تو اب انہوں نے امور سلطنت سنبھالنے سے مازوری ظاہر کر دی اور اب سلطنت کے تمام تر ذمہ داریاں ان کے بھائی اور اس وقت کے سعودی ولی اہد عبداللہ بن عبدالعزیز کے سپورٹ کر دی گئی شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اپنی زندگی کے آخری ایام ویلچیر پر ہی گزارے تہم وہ اکثر مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے اور مختلف لوگ ان کو ملنے کے لیے آتے رہتے تھے اور اگر بات کریں شاہ فہد کی دولت کی اور ان کے اساسوں کی تو ایک اندازے کے مطابق دو ہزار دو میں شاہ فہد بن عبدالعزیز کے اساسوں کی کل مالیت پچیس بلینڈ ڈالر تھی انیس سو اٹھانوے میں پورچن میکزین کی ایک ریپورٹ کے مطابق ان کی دولت اٹھارہ بلینڈ ڈالر تھی جس کے مطابق وہ اس وقت دنیا کے دوسرے امیر ترین آدمی تھے ان کے اساسوں میں سپین میں ان کا ایک شاندار گھر بھی ہے جو ربیلہ جیسی مہنگی ترین جگہ پر واقع ہے سو ملینڈ ڈالر لاغت کی عبدالعزیزیات ان کی پرتائیش لائف سٹائل کی نمائندگی کرتی ہے اس یارٹ میں سویمنگ پول بالروم جیم تھائٹر پورٹیول گارڈن ہسپیٹل اور چار امریکن سٹنگ مزائل نصب تھے ایک سو پچاس ملینڈ ڈالر کی لاغت کا ایک بوئنگ سیون پور سیون بھی شاہ فہد کی ذاتی عمل کیا تھا ستائیس مئی دوہزار پانچ کو میڈیکل ٹیسٹ کے لئے شاہ فہد کو کینگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپیٹل میں داخل کر دیا گیا یکم اگست دوہزار پانچ کو شاہ فہد چوراسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے شاہ فہد نے آخری وقت میں جو توپ زیبتن کی تھی اسی میں ان کو دفن کیا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اسی طرح کی لائف سٹوریز جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں تینکیو سو مچ پرینڈز تینکس فور واشنگ بائی بائی